بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اہلا وسہلا اقرام آہدو الحافظات بشاور شارع ورسد جماعت آلی اول مزمون ریاض صالحین سبق نمبر چیز آج ہم پڑھیں گے بابو الاخلاص و احزار نیعہ کی دسوی حدیث بسم اللہ الرحمن الرحیم وعنبی حریرت رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاة الرجل في جماعة تزید على صلاته في سوقه وبيته بزعو وعشرین درجة وذلك ان احدهم اذا توزع فاحسن الوزوة ثم آت المسجد لا يرین الا صلاة لا ينزوه الا صلاة لم يخد خطوة الا رفع له بها درجة وحد عنه بها خطوة حتى یدخل المسجد فاذا دخل المسجد كان في صلاة ما كانت صلاة حی التي تحبسه والملائکة یسغلون على احدكم ما دام في مجلسه الذي صلا فيه يقولون اللہم ارحمه اللہم اخفر له اللہم تبع له ما لم يؤذفیه ما لم يحبس فيه متفقون اليه وهذا اللفظ المسلم وقوله سلاللہ صلاة اللہ علیہ وسلم ينهزه وبفتح الياء والحائی وبالزائی ایخرجه وينهزه ترجمت الحدیث ابو حریر رضی اللہ عنہ سے رواید فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمائے صلاة اور غجل فی جماعتیں آدمی کی نماز جماعت میں جماعت کے ساتھ آدمی کی نماز تزید وعالا صلاة ہی زیادہ ہے اس کی نماز اس نماز پر جو کہ فی سوقی و بیتی ہی گر اور بازار میں پڑی گئی ہوں بزعون وعشن درجتاً پچیس درجے یعنی جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے کا سوا بازار اور گھر میں ادا کرنے سے پچیس درجے زیادہ ہے وَذَلِكَ أَنَّا اور یہ اس لیے احدہ ہوں کہ جب ان میں سے کوئی ایک ادعہ توزہ آقا حسن الوضوع اچھی طرح سے حضور کرے تو مادل مسجدہ اور پھر وہ مسجد کی طرف آئے نماز کے ہی ارادے سے نماز کے علاوہ کوئی دوسرا مقصد نہیں ہوتا یعنی گھر سے وہ نماز کے لئے نکلتا ہے لَمِنْ خُطْ خُطْوَةً وہ کوئی قدم نہیں اٹھاتا مگر اس قدم کے ذریعے اس کا ایک درجہ بلند ہوتا ہے وَفُطْ تَعَنْهُ بِهَا خَطْوِيَتٍ اور اس کے ذریعے اس قدم اٹھانے کے ذریعے اس سے ایک گناہ اس کا ایک گناہ مٹا دیا جاتا ہے حَتَّى يَدْخُلَ الْمَسْجِدَ یا تک کہ وہ مسجد میں داخل ہو جائے فَإِذَا دَخْلَ الْمَسْجِدَ پَسْ جَبْ وہ مسجد میں داخل ہو جائے قَانَتْ اسْخَلَادِ تو وہ اس نماز میں ہوتا ہے مَا قَانَتْ اسْخَلَادُ حِيَا الَّذِي تَحْبِسُهُمْ جب تک کہ نماز اس کو روکے رکھتی ہے یعنی جب تک کہ وہ نماز کے انتظار میں بیٹھا رہتا ہے تو اسے نماز کا ہی سواب پہجتا ہے وَالْمَلَائِكَتُ يُسْخَلُونَ عَلَىٰ آخَدِكُمْ اور فَرِشْتِ مَغْفِرَت کی دعا کرتے ہیں مَغْفِرَت طلب کرتے ہیں عَلَىٰ آخَدِكُمْ تو میں سریکھ کے لئے مَا دَامَا فِي مَجْدِ سی جب تک کہ وہ اپنے اسی جگہ پر بیٹھا رہے اللَّذِي سَخَلَّا فِي جس میں اس نے نماز پڑھیں یقولون فَرِشْتِ کہتے ہیں اللَّهُمَّ اَخْفِرْ لَهُمْ اے اللَّهِ اس کو بخش دی اللَّهُمَّ اَرْحَمُ اے اللَّهِ اس پر رحم کر دی اللَّهُم اَخْفِرْ لَهُمْ اے اللَّهِ اس کو بخش دی مَا لَمْ يُعْزِ فِي جب تک کہ وہ اس مجلس میں کسی کوئی ازانہ پہنچائے مَا لَمْ يُعْزِ فِي اور جب تک کہ وہ باوزنا ہوں متفقن علی وَحَادَا لَوْزُ مُسْتِمُ وَقَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ وَنَبِيهِ السَّلَامُ قَيْهِ قُولْ مَا لَمْ يَنْحَزُهُ وَبِفَتْحِلِيَا وَالْحَائِ وَبِزَائِ اَيُخْرِجُهُ وَيُنْحِزُهُ يَعْنِي اس کو نکالتی ہے اور کھڑا کرتی ہے توضیح الحدیث ابو حریر الرزیلان سے روایت ہے ابو حریر الرزیلان کی حالات حدیث نمبر ساتھ میں گزر شکی فرماتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ آدمی کی نماز جماعت کے ساتھ مسجد میں پڑھنا تو یہ بازار اور گرن میں پڑھنے سے پچیس درجے زائد ہیں اب اس حدیث میں پچیس درجے کا ذکا نہیں جبکہ ایک دوسرے روایت میں ستائیس درجے زائد بتایا گیا ہے تو دون روایت میں تعارض ہیں اس تعارض کو دون کرنے کی علماء نے مختلف شہبات نہیں ہے پہلی بھی سے پچیس درجے زائد بتایا گیا پھر بعد میں اضافہ کر گی ستائیس درجے کی بشارت دی گئی دوسرے جواب یہ گی نمازوں کے اہمال کے اعتبار سے یہ سواب ہوگا کہ باز کے نماز کا سواب پچیس اور باز کے نماز کا ستائیس درجے تیسرے جواب یہ گی چہاری نماز میں ستائیس اور سری نمازوں میں پچیس درجے کا سواب ہوگا چوتھا جواب یہاں جو زیادہ مشکت پر داشتہ کی جماعت سے نماز دا کرتے تو اس کیلئے ستائیس درجے ورنہ پچیس درجے کا سواب ہوگا اور پانچہ جواب یہاں جواب یہاں ایشہ اور فجر کی نماز میں سواب زیادہ ہے کیونکہ ان نمازوں میں دن اور رات کے فریشتے جمع ہوتے ہیں تو دونے روایات میں تدبیح ہو گئی کہ جو نماز زیادہ مشکت سے پڑی جائے تو اس میں ستائیس درجے اور جو کم مشکت سے پڑی جائے تو اس کا سواب پہ پچیس درجے ہوگا تو علماء فرما دے گے مسجد میں باجماعت نماز کا سواب گھر یا بازار میں اکیلے یا باجماعت نماز پڑھنے سے زیادہ ہے حالبتہ جو لوگ مسجد کے علاوہ کئی اور جماعت سے نماز پڑھ لیں تو ان کا سواب اکیلے نماز پڑھنے والے سے زیادہ ہوگا لیکن پھر بھی وہ مسجد کی جماعت کی فضیرت کو نہیں پہنچ سکتے یعنی وہ فضیرت وہ نہیں پہنچ سکتے علامہ ابن بطول رحمہ اللہ فرما دے گئی بعض روایت میں جو ستائیس درجے زیادہ بعض میں پچیس درجے کے الفاظ آئے ہیں تو یہ اس بات پر دلالت ہے کہ جماعت کے ساتھ پڑی جانے والی نماز کا سواب کئی گناہ زیادہ ہیں وہ درجہ تو اعزاء جو مسجد میں باجماعت نماز پڑھنے والے کو نصیب ہوتے ہیں وہ تنہاں نماز پڑھنے والا ان سے محروم لیتا ہے اور وہ درجہ چار ہے نمبر ایک باجماعت نماز پڑھنے کی نیت درجہ ہر قدم کے بدلے ایک درجہ کی بلندی اور ایک گناہ کی معافی حدیث میں الفاظ موجود ہیں اور تیسا درجہ فرشتوں کا اس کے لئے سے اقوار کرنا اور چوتھا درجہ نماز کے انتظار پر نماز کا سواب مطاہم مکان تصغلات کانت اسخلاتی مکان تصغلات ہی اللہتی تحبیس ہوں کہ وہ اسی نماز میں ہوتا ہے جب تک کہ انہوں سے اس نماز کے سواب ملتا ہے جب تک کہ وہ ادھر ہی یعنی اسی مجلس میں بیٹھا رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے انسانوں پر بہت زیادہ نامات ہیں انہی نامات میں سے نماز بھی بہت ہی عظیم و شان نعمت ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لئے دنیا جہاں کی بھلائیہ رکھتے ہیں اسی طرح نماز واجمات کی دولت بھی کوئی معمولی نام نہیں یہ بھی ہمارے لئے بے شمار نیکی حاصل کرنے کا ذریعہ ہے حدیث مذکور سے واجمات نماز کی فضیلت کا وہ خوبہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے واجمات نماز پڑھنے والا کتنا خوش نصیب ہے کہ اسے پچیس یا ستہیس گناہ زیادہ سواب ملتا ہے جب وہ نماز کی نیت سے مجید کی طرف شلتا ہے اور کوئی دنیاوی غرص پیش نظر نہیں ہوتی تو اس کے ہر قدم پڑھنے کیا اور درجات کی بلندی گناہوں کی مغفرت جیسی عظیم سعادتیں اس کو ملتی ہیں پھر وہ جب تک نماز کے انتظار میں بیٹھا رہتا ہے تو نمازی کا سواب ملتا ہے اور فرشتے اس کے لئے مغفرت کی دعا کرتے ہیں تو اگر کسی کو یہ معلوم ہو جائے کہ ہمارے پاس جو مال ہے تو وہ اپنے شہر میں ایک روپے کا بگے گا اور وہ ہی مال سمندر کے دوسری کناہ پر یا دوسری شہر میں پچیس گناہ یا پچیس پچیس یا ستائیس گناہ زیادہ بگے تو شاید ہر شخص سمندر پر جا کر اپنا مال فروض کریں کیونکہ پچیس یا ستائیس گناہ نفع چھوڑنا کوئی بھی گوارہ نہیں کرے گا لیکن کس قدر حیرت کے بعد ہے کہ گھر سے صرف چند قدم چل کر ہی مجید میں باجماعت نماز پڑھنے میں ایک نماز پر جو ستائیس نماز کا سواب ملتا ہے پھر بھی بہت سے لوگ ہیں جو کیس کی پروانی کر دیں اور بغیر کسی عزر کے گھروں میں ہی نماز پڑھ لیتے ہیں تو جہاں تک باجماعت نماز پڑھنے کی فضیلت حدیث سے معلوم ہوتی ہیں اسی طرح حدیث سے بغیر کسی شرعی مجبوری کے جماعت ضائع کرنے والوں کے لئے بھی سب وعیدے ذکر ہیں کہ سختستی اور غفرت کی وجہ سے نماز تر کر دینا باجماعت نماز تر کر دینا اقلمت مسلمان کا کام نہیں کیسا کرنا دیروں سواب سے محرومی کا باعث ہے اس طرح کے ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا منافقین پر سب نمازوں سے باری نماز فجر اور عشاء کی نماز ہیں اگر منافقین جان لیں کہ ان دونے نمازوں میں کون تھا سواب ان کو ملنا ہے تو وہ اس میں ضرور حاضر ہوتے ہیں اگرچہ وہ اس کے لئے گسرتے ہوئے کیوں نہ آتے ہیں اور بیشک میں نے ارادہ کیا کہ میں نماز قائم کرنے کا حکم دوں اور کسی شخص کو نماز پرانے پر مقرر کر دوں اور پھر کچھ لوگوں کو اپنے ساتھ چلنے کے لئے کہوں جو لکڑیاں اٹھائی ہوئے ہوں اور پھر ان لوگوں کی طرف جاؤں جو نماز میں حاضر نہیں ہوتے اور ان کے گھروں کو آگ لگا دوں اس طرح دوسرے ہوایت میں ہے کہ ابو حریر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر گھروں میں عورتیں اور بچے نہ ہوتے تو نماز میں عشق قائم کرتا اور جوانوں کو حکم دیتا کہ جو لوگ گھروں میں ہیں یعنی جماعت میں حاضر نہیں ہوئے ان کے گھروں کو آگ سے جلا دیں اسی طرح ایک اور حوایت میں آتا ہے کہ جس نے ازان سنی مگر بغیر کسی شرعی مجبوری کے مسجد میں نماز ادا کرنے کے لئے نہ آیا اس کے کان میں اگر پھگلہ ہوا سیسہ ڈال دیا جائے تو یہ جماعت ضائع کرنے سے آسان تم یعنی اگر ابن آدم کی کان میں پھگلہ ہوا سیسہ بھر دیا جائے تو یہ اس بات سے بہتر ہے کہ ازان سنیں مگر مسجد میں نہ آئے حدیث نمبر گیارہ وغنب العباس عبداللہ بن عباس ابن عبد المتقلبی رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیما یروی عن ربہ تبارک و تعالی قال ان اللہ کتب الحسنات والسیئات ثم بین ذلك فمن هم بحسنت فلم يعملها كتبها اللہ اندہ تبارک و تعالی عندہ حسناتاً كاملتاً وان هم بها فعملها كتبها اللہ عشر حسنات ابو العباس عبداللہ ابن عباس ابن عبدالمطلیف رضی اللہ عنہ سے روایت ہے اور وہ نبی علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں نبی علیہ السلام اپنے رب یعنی اللہ تعالیٰ سے روایت کرتے ہوئے فرماتے گے بے شک اللہ نے نیکی اور برائی لکھ دی ہیں پھر ان کو بیان کر دیا پس جو کوئی نیکی کا ارادہ کرے اور اس پر عمل نہ کرے تو لکھ دیتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ اپنے پاس اپنے پاس حسن دن کامل دن یہ کامل دے گی اور اگر کوئی ارادہ کرے اس کا فاملہ اور پھر اس پر عمل بھی کرے یعنی نیکی کا ارادہ کرنے کے بعد اس نیکی پر عمل بھی کرے تو لکھ دیتا ہے اس کے لئے اللہ دس نیکیوں سے لے کر یعنی نیکیوں سے لکھ دیتا ہے اور اگر وہ برائی کا ارادہ کرے اور اس پر عمل نہ کرے تو اللہ تعالیٰ لکھ دیتا ہے اپنے پاس اس کے لئے ایک کامل دے گی اور اگر وہ برائی کا ارادہ کرے پھر عملہ اور اس برائی پر عمل کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے لئے ایک برائی لکھ دیتا ہے وعن ابو العباس عبداللہ ابن عباس حدیث کے راوی عبداللہ ابن عباس کے حالات ان کا نام عبداللہ رضی اللہ عنہ کنیت ابو العباس والد کا نام عباس رضی اللہ عنہ اور والدہ کا نام ام الفضل لباوہ تھا حجرت سے تین سال پہلے ان کی ولادت ہوئی اس گاٹے میں جس میں مشڑکین نے بنوحانشک کو قید کیا تھا یہ فطرتاً ذہین اور صلی متواتے نبی علیہ السلام کی صحبت میں رہنے کو اپنی سعادت سمجھا کر دیتے نبی علیہ السلام نے ان کے لئے ایک دفعہ دعا فرمائے دی اور اسی دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ان کو قرآن کا بڑا فہم دیا تھا حدیث کے کتابوں میں بہت سی آیان کی تفسیر ان سے منخول ہیں قرآن کے ساتھ ساتھ حدیث سے بھی خصوصی لگا ہوا تھا اسی بنا پر ان سے مندی احادیث کی تعداد دو ہزار چیز سو ساٹھ ہیں ان کی وفاق سکسی ایٹھ ہجری میں اکتر سال کی عمر میں ہوئی فی مہیر ویہ ربی تبارک و تعالی نبی علیہ السلام اللہ تعالی سے روایت کرتے ہیں تو نبی علیہ السلام اللہ تعالی کے اشارت نگل فرماتے ہیں تو اس کو محدثین کی اسطلاح میں حدیثِ قدسی کہا جاتا ہے اب حدیث اور حدیثِ قدسی میں کیا فرق ہے یعنی حدیثِ قدسی بھی اللہ کا کلام ہے حدیثِ قدسی اور قرآن میں کیا فرق ہے کیونکہ قرآن بھی اللہ کا کلام اور حدیثِ قدسی بھی اللہ کا ہی کلام تو دونوں میں فرق طیلہ فرقے گی قرآن مجید کی تلاوت نماز میں ہوتی ہے اس کے ورخلاف حدیثِ قدسی اگر کسی نے نماز میں حدیثِ قدسی کی تلاوت کر لی تو اس سے نماز فاسد ہو جائے گی دوسرا فرکی ہے کہ قرآن مجید میں انفاظ اور معانی دونوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتے ہیں بخلال حدیث قدسی کے اس میں انفاظ نبی علیہ السلام کے اور مفہوم اللہ تعالیٰ کا ہوتا ہے تیسرا جواب ایگر قرآن مجید کا بدل نہیں بن سکتا اس کا challenge دیا گیا بخلال حدیث قدسی کا کہ اس کا challenge نہیں دیا گیا چوتھا جواب قرآن مجید کا انکار کرنے سے آدمی کافر ہو جاتا ہے اس کے برخلال حدیث قدسی کہ اس کا انکار افر نہیں ہے پانچوہ جوہ یعنی پانچوہ فرقیے گے قرآن مجید کو بغیر طہارت کے ہاتھ لگانے جائز نہیں بغیر حدیث قدسی کہ اس کو بغیر طہارت کے ہاتھ لگایا جا سکتا ہے فَمَنْ هَمَّ بِسَ بِحَسَنَتِن فَلَمْ يَعْمَلْ حَقَتَبَهَا اللَّهُ عِنْدَهُ تَبَارَكُ وَتَعَالَى عِنْدَهُ حَسِنَدَاً کَامِلَدَن کہ اگر کوئی نیکی کا ارادہ کرے تو نہ کرنے پر ایک کامل لیکی اور کرنے پر اسے دست سے لے کر ساتھ سو بلکہ ساتھ سو سے بھی کئی گناہ زیادہ سواب لیتا ہے اور نیکی کے صرف ارادے پر اسے گناہ نہیں لکا جاتا جب تک کہ اس پر عمل نہ کریں اور اگر وہ ارادہ کرنے کے بعد اس کو چھوڑ دیں تو اس کے لئے اس کے بدلے میں سواب لکا جاتا ہے تو محتیصین فرما دے گے اگر اللہ تعالیٰ کا یہ کرم نہ ہوتا تو کوئی بھی جنت میں داخل نہ ہوتا کیونکہ بندوں کے گناہ ان کی نیکیوں سے زیادہ ہوتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں پر خاص کر رہا ہے کہ ان کی نیکیوں کو بڑھا کر دکھ نہ بلکہ کئی گناہ کر دیتا ہے اور ان کے گناہوں کو نہیں بڑھا دا اور اس نے نیکی کا ارادہ کو بھی نیکی بنا دیا ہے کیونکہ نیکی کا ارادہ کرنا یہ دل کا ایک فعل ہے جو کہ نیکی کا فعل ہے اگر یہ درست کیا جائے کہ جس طرح نیکی کا ارادہ دل کا فعل ہے اس طرح گناہ کا ارادہ بھی تو دل کا فعل ہے لیکن گناہ کے ارادے پر گناہ نہیں ملتا اس کی وجہ یہ ہے کہ جو گناہ کے کام سے رک گیا تو اس نے اپنے گناہ کے ارادے کو نیکی کے ارادے سے منصوب کر دیا اور برائے کے فائش کرنے والے ارادے کی نفیقی تو یہ عمل اس کے دل کے نیک عمل میں سے ہو گیا اور اسی نیک عمل پر اس کے لیے ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے اس طرح کی نبی علیہ السلام یعنی ایک حدیث نبی علیہ السلام کی کہ ہر مسلمان پر صدقہ کرنے لازم ہے کہا گئے کہ اللہ کے رسول اگر صدقہ نہ کر سکی یعنی نیکی نہ کر سکی تو نبی علیہ السلام نے فرمایا گناہ سے باز رہنا بھی صدقہ ہے کہ انسان گناہ نہ کرے تو یہ بھی اس کے لیے صدقہ میں شمار ہوگا اس طرح غلام بدردین غینی رحمہ اللہ فرما دے گی جس نے کسی گناہ کا ارادہ کیا اور پھر اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر سے چھوڑ دیا تو اس کے لیے نیکی لکھے جائے گی اور جس نے مجبوراں گناہ چھوڑ دیا یعنی اس کے اور گناہ کے درمیان کوئی رکاوٹ آگئی تو ایسی صدقہ میں اس کے لیے نیکی نہیں لکھے جائے گی اور اس ارادیس میں جو کاملتن حسنتن کاملتن کاملتن کامل کی الفاظ ہیں تو حافظ ابن حجر فرما دے گی اندہو کاملتن میں اندہو سے نیکی کی غزمت اور شانطر اشار ہے جبکہ کاملتن سے اس بات طرح اشار ہے کہ اندہو کاملتن کے نیک ارادے پر ملنے وال اندہو کی بھی کامل نیکی ہوگی اور اس میں کسی بھی قسم کی کوئی کمی نہیں کی جائے گی جبکہ علامہ نوہ بھی فرما دے گی کاملتن سے اس نیکی کی عزمت اور اس کے حکم کی تاکیت طرح اشار ہے جبکہ صحیحیتن کے ساتھ کاملتن کا ذکر نہیں کیا واحدتن ذکر کیا گیا یعنی برائی کے کام میں صرف ایک ہی برائی لکھی جائے گی اس سے زیادہ نہیں لکھی جائے گی کتب اللہ اللہ تعالیٰ اس کو لکھتا ہے تو مراد یہ کہ اللہ تعالیٰ فرشتے کو نیکی لکھنے کا حکم دیتا ہے تو وہ نیکی لکھ دیتا ہے اس کے عوال نامے میں یا لوحے محفوظ میں اس کے لئے وہ نیکی یا برائی یا جو بھی ہو اس کے لئے لکھ دیتا ہے تو احمد محمدیہ پر اللہ تعالیٰ کا بہت خاص فضل کرم ہے کہ وہ اپنے بندوں سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے ہم گناہ گار ہے لیکن اس پر بھی اللہ تعالیٰ کا اتنا کرم و احسان ہے کہ وہ ہمیں نیکی کے ارادے پر بھی نیکی ادا فرماتا ہے اور ایک نیکی کے بدلے دس سات سو بلکہ اس سے زیادہ جتنا اللہ شاہتا ہے ادا فرماتا ہے جبکہ گناہ کے ارادے پر گناہ نہیں ملتا بلکہ اس ارادے سے باز آنے پر بھی نیکی ادا فرماتا ہے اور اگر گناہ ہو جائے تو صرف ایک ہی گناہ لکھا جاتا ہے تو اگر اللہ تعالیٰ یہ کرم فضل نہ فرماتے اور گناہ کے ارادے پر بھی گناہ ملتا یا ایک گناہ کے بدلے بھی کئی گناہ زیادہ گناہ لکھے جاتے تو انسان بہت بڑی مشکل میں پس جاتا کیونکہ انسان کی برے خیالات اور برے عامال نیک ارادوں اور نیک عامال سے کہی زیادہ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کرم کے باوجود بھی جو محروم رہ جائے تو پھر وہ واقعی محروم ہے جیسا انسان کو مختلف قسم کے خیالات آتے ہیں کبھی کبار تو یہ خیالات فوراً ختم ہو جاتے ہیں لیکن کبھی کبار وہ اس خیالات کو عملی جانا پہناتا اور اس پر عمل بھی کر دیتا ہے تو ان اچھے اور برے خیالات پر عذاب و ثواب ہونے یا نہ ہونے کے اعتبار سے علماء کرام نے خیالات کی پانچ قسمیں بیان فرمائی گیا پہلی قسم حاجز یعنی اچانک کسی چیز کا دل میں خیال آ جانا دوسری قسم خاطر دل میں کسی چیز کا بار بار خیال آنا تیسری قسم حدیث نفس جس چیز کا خیال دل میں آیا ذہن اس کی طرف راغب ہوئی اور اس کے حاصل کرنے کے لیے منصوبہ بھی بنائے چوتھی قسم ہم یہ ہے کہ دل میں کسی چیز کا خیال آیا یا غالب جانب اسے حاصل کرنے کی ہوں اور پھر ضرر و نقصان کے خوف کی وجہ سے یہ خیال آئے کہ میں یہ کام نہ کروں یعنی غالب خیال پر یہ ہو کہ وہ یہ کام نہ کرے جبکہ پانچ میں قسم عظم یعنی جب غالب خیال نہ کرنے کے جانب بھی ہوں اور اپنے نفس کو اس کی حصول پر آمادہ کر کے اس چیز کو حاصل کرنے کا پختہ ارادہ بھی کر لیں تو پھر یہ عظم ہے تو ان پانچوں قسم میں سے حاجز خاطر حدیث نفس اور ہم اگر گناہ کا ہو تو معاقضہ نہیں البتہ نیکی کے ہم میں عجر ہیں اور عظم اگر گناہ کا ہے تو اس پر معاقضہ ہے اگرچہ گناہ نہ کر سکے اس طرح نیکی کے عظم پر ثواب ہے اگرچہ کسی وجہ سے نیکی نہ کر سکے قدب اللہ و شرح صنات نے اللہ صرف یعنی دن تو ابن قصیر رحمہ اللہ نے ایک روایت حضرت عبداللہ ابن عمبر رضی اللہ عنہ کی حوالے سے نقل کیا جس میں آنا کی جب اللہ تعالی نے یہ فرمایا کہ ایک نیکی کا بدلہ ساس اور نیکیت تک ملے گی تو نبی علیہ السلام نے اللہ تعالی سے درخواست کی رب زد امت کہ میری امت کے لئے اور اضافہ فرمائی پھر اللہ تعالی نے یہایت نازل فرمائی من ذل لدی یقرز اللہ قرضا حسنا کہ کون ہے جو اللہ تعالی کو اچھا قرض دے اللہ تعالی اس کو بہت زیادہ دگنا کر کے دیں گے اس آیت کے ناظروں کے بعد نبی علیہ السلام نے اللہ تعالی سے پیرا عرض کیا رب زد امت میری امت کے لئے اور بھی اضافہ فرمائی تو اللہ تعالی نے پھر تیسے ایت نازل فرمائی انما یوفر صفابلون آجرہ ہم بغیر حساب کیا ہم صبر کرنے والکو بغیر حساب کتاب کی اجر دیں گے حدیث نمبر بارا وعن بی عبد الرحمن عبداللہ بن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ قال سمیغت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول انطلق ثلاثة نفر من من كان قبلكم حتى آواهم المبیت إلى غار فدخلوهم فانحدرت صفرة من الجبل فسدت عليهم الغار فقالوا انه لا ينجیكم من هذه الصفرة الا ان تدوه اللہ تعالى بصالح عمالكم قال رجل منهم اللہم كان لي ابوان شیخان كبيران وكنت لا اغبق قبلهما اهلا ولا مالا فنعابي طلب الشجر يوما فلم ارح عليهما حتى ناما فحلبت لهما غبوغهما فوجدتهما نائمين فكرهت ان اوقزهما وان اغبق قبلهما اهلا او مالا فلبثت ولقده على يدين انتظروا استيقاظهما حتى برق الفجر والصبیت والصبیت يتصاغون عن قدمين فاستيقظوا فشربا ببوطهما اللہم ان كنت فعلت ذلك افتغاء ووجبا ففرج عنا ما نحن فيه من هذه الصخرة فانفرجت شيئا لا يستطيعون الخروج منه قال الاخر اللہم انه كانت لي ابنة عم كانت احب الناس إلي وفي رواية كنت احبها كاشد ما يحب الرجال النساء فاردتها على نفسها فامتناغت مني حتى علمت بها سنة من السنين فجاءتني فاردتها عشرين ومئة دينار على ان تخلي بيني وبين نفسها ففعلت حتى اذا قدرت عليها وفي رواية فلما فاعدت بين رجليها قالت اتق الله ولا تفزغ الخاطر الا لحقه فانصرفت انها وهي احب الناس إلي ولتركت الذعب الذي اعطيتها اللہم ان كنت فعلت ذلك افتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه فانفجرت الصفرة غير انهم لا يستطيعون الخروج منها وقال الثالث اللہم استأجرته جراعا وآطيتهم اجرهم غير الرجل واحد ترك الذي له وذهب فاثمرت اجره حتى كثرت منه الاموال فجاعني بعده فقال يا عبدالله ادئ لي اجري فقلت كل ما ترى من اجريك من الابل والبقر والغنم والرقير فقال يا عبدالله لا تستعزي بي لا تستعزي بي فقلت لا استعزي بك فاخذه كله فاستاغه ولم يدرك منه شئ اللہم ان كنت فعلت ذلك افتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه فانفجرت السخرتو فخرجو يمشون ترجمه ابو عبدالرحمن عبدالله ابن عمر ابن الخطاب سے روایت ہے فرماتا ہے کہ منی نبی علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا ان طلق ثلاثت و نفر من من کانا قبلگو کہ تم سے پہلے لوگوں میں سے تین آدمی جا رہے تھے حتی آواهم المبیتو یہاں تک کہ انہوں نے ٹکانا لیا رات گزارنے کیلئے الى غارن ایک غار کی طرف فدخلو پس وہ اس غار میں داخل ہوئی فنحدر السخرت من الجبلی پس پہاڑ سے ایک پتر انحدرت لڑکتا ہوایا فسددت علیہم الغارہ اور اس پتر نے یا چٹان نے ان پر غار کا موبن کر دیا فقالو انہوں نے کہا انہوں لا ینجی کو منن السخرت کہ بے شک تمہیں نجات نہیں دے سکتا اس چٹان سے اللہ مگر انت دو واللہ تعالی رسال عمالکم مگر یہ کہ تم اللہ کو بکارو اپنے نیک عمال کے ذریعے قال غجل منہ ان میں سے یعنی تین آدمیوں میں سے ایک نے کہا اللہم یا اللہ کان علیہ وان شیخان کبیرانے کہ میرے ماں باپ میرے ماں باپ بہت زیادہ بوڑے ہو گئے تھے وَكُنتُ اللَّهَ أَخْبِكُ قَبْلَهُمَا أَحَلًا وَلَا مَالًا اور میں دودھ نہیں پلاتا تھا ان دونے سے پہلے نہ اپنے گھر والوں کو نہ اپنے غلام کو فَنَا بِیتْ خَلَبُ الشَّجَرِ پس دور لے گئے مجھے درختوں کی طلب یومن ایک دین وَلَمْ اُنْ عَلَيْهِمَا حَتَّى نَعْمَا پس میں دیر سے پہنچا ان کے پاس یہاں تک کہ وہ دونوں سو گئے تھے وَحَلَبْتُ لَهُمَا حُبُقَهُمَا پس میں نے ان کے لئے ان کا دودھ دویا فَوَجَتُ هُمَا نَائِمَائِنِ پس میں نے ان دونوں کو پایا سویا ہوا فَقَرِحْتُو بس میں نے ناپسند سمجھا ان اوخِزَهُمَا کہ میں ان دونوں کو بیدار کروں وَانُخْبِكَ قَبْلَهُمَا اَخَلًا اَوْمَالًا اور میں نے یہ بات بھی ناپسند سمجھی کہ میں ان سے پہلے ان دونوں کو پلانے سے پہلے اپنے اہل و عیال کو پلا دوں فَلَبْتُو بس میں ٹھے رہا وَالْقَدْهُمَا لَا يَدِيمَ اور پیالا میرے ہاتھ میں تھا انتظر و استعقاظهُمَا اور میں منتظرتا میں انتظار کر رہا تھا ان کے جاگنے کا حتی برقل فجر و یہاں تک فجرتلو ہوئی وَسْقَبِيَةُ وَسْقَبِيَةُ رَضَاغَوْنَا اندہ قَدْمِ اور بچے میرے قدموں کے پاس قدموں کے پاس بوک سے چھلا رہے تھے رو رہے تھے فَسْتَعِقَذْغَا پس جب وہ پیدار ہوئے دونوں میں نے ان کے والدین جب بیدار ہوئے فَشَرِبَاتُ اس کو پلایا فَبُوْقَوْمَا اُلْقَدُودْ اَلَّاٰهُمَّ اِنْكُنْتُ فَاغَلْتُ ذَلِكَبْتِغَا وَجْحِقَامُ اے اللہ اگر میں نے یہ کام آپ کی رضا مندی کیلئے کیا ہوں فَفَرِجْ اَنَّا مَا نَحْنُ فِي تو دور کر دے ہم سے یہ مسئیبت جس میں ہم مقتلع ہے مِنْحَذِ سَخْرَدِ اس چٹان کی مسئیبت میں سے فَنْفَجَوَتْ شَئِعًا بس وہ جگہ توڑی سے کل گئی یعنی چٹان توڑا سسرک ہے لائزتیون الخروج میں لیکن اس سے نکلنے کی طاقت نہیں رکھ سکتے تھے قَالَ الْآخَرُمْ دوسرے نے کہا اللَّهُمَّ اِنَّهُ قَانَتْ لِي ابنتُ عَمِن کہ میری ایک چچا ذات تھی یعنی چچا ذات بہنت تھی قَالَتْ وَحِبُوَنَّاسَ اِلَيْحِ اور وہ لوگوں میں سے مجھے سب سے زیادہ پسندی دادی اور فی روایت ان اور ایک روایت میں ہے کہ قُنْتُ عُحِبُّهَا كَاشَدْ دِ مَا يُحِبُّ الرِّجَالِ نِسَا کہ میری محبت اس کے ساتھ ایسی تھی یعنی میں اس کو اس طرح پسند کرتا تھا جس طرح کہ من اردوں سے محبت کرتے ہیں فَارُتُّ هُا عَلَى نَفْسِحَا پس میں نے اپنے آپ کو اس پر امادہ کرنا چاہا ہے فم تناب منی تو اس نے مجھے منع کر دیا حتی علمت بھی حسنت من اس سنینہ یہاں تک کہ اس کو آگے رکھ ہاتھ سالی کے سالوں میں سے ایک سال لیں فجاہت نہیں بسائی ہو میرے پاس فاقیت ہو آئی شنینہ و میات دین آرین پس میں نے اس کو دیئے ایک سو بیس دینار علیہ شر پر اندخلی ابینی ابینی نفسیہ کہ وہ اپنے اور میرے اور اپنے نفس کے درمیان تنہائی اختیار کرے گی ففعالت تو اس نے اس طرح کیا حتی ادا قدر تو علیہ یا تک جب میں اس پر قادر ہوا وہ فی روایت اور روایت میں ہے فلما قاعد تو بین رجلیہ جب میں اس کے دو رانہ کے درمیان بیٹھ گئے قاعد اس نے کہا اتق اللہ اللہ سے درو و لا تفضل خاتم اللہ بحقی اور مہر نہ توڑو مگر اس کے حق کے ساتھ تھا کہ میں آئی کیا فن سغرفت آنھا ستوں سے فن سغرفت آنھا بس میں اس سے دور ہو گیا و ایاء حب الناس ان کے لئے اور وہ اس حال میں وہ لوگوں میں مجھے سب سے زیادہ پسندید آدھی و تا رک تو دو ہوا تا رک تو میں نے چور دیا ادھواللہ دیئے اے سونہ جو میں نے اس کو دیا تھا یعنی جو ہے اس کے دویس دینار انہوں نے دیا تھے اللہ اللہ وبین کن تو فایلتو دالے گا تغرا وجہ کا اے اللہ اگر میں نے یہ آپ کی رضا مندی کیلئے کیا ہوں ففروج انہ مانا حنفی پس دور کر دے ہم سے وہ جس میں ہم مقتلع ہیں فن فروجت سخرت غیر انہم پس وہ جٹان توڑا ساتھ دور ہوا غیر انہم سوائے اس کی لاحظت ہی انہا فروج منہ کہ وہ اس سے نکلنے کی طاقت نہیں رکھ سکتے دیں مقالت تاریخ ہوں اور تیسے نے کہا اللہم انی استاجرت اجرا کہ اللہ میں نے میرے کچھ مزدور تین اور میں نے دیا ان کا عجر سوائے ایک آدمی کے ترک اللہ دی لہو کہ انہوں نے ترک اللہ دی جس نے اپنا وہ مال چوڑ دیا تھا اور وہ چھلا گئے تھا وہ چھلا گئے تھا فتح مر تو عجر ہوں حتی پس میں نے ملا دیا تھا اس کا عجر رکھنے مال کے ساتھ حتی کہ اس سے کافی مال بن گیا جہانی بات ہی نہیں بس وہ آدمی میرے پاس آیا کافی عرصے بعد فقال اس نے کہا یا عبداللہ یا اللہ کے بندے عدی اللہ یا عجری کہ مجھے میرا عجر دو فقال تمہیں نے کہا کلو ما توا من عجری جو بھی تم دیکھ رہے ہیں تمہارا عجر ہی تمہارے عجر میں سے ہی ہے من العیبیلی اونٹ میں سے والبقری گائے میں سے والغننی اور بکریوں میں سے ورقی کے غلامی سے یعنی غلام بکری گائیں اور اونٹ میں سے جو بھی تمہیں نظر آ رہے ہیں کہ سارا تمہارا عجری ہیں فقال اس غلام نے کہا یا عبداللہ یا اللہ کے بندے لا تستہذی رہی مجھ سے مزاگ نہ کرو فقال تمہیں نے کہا لا تستہذی ہو بھی کہ میں تجھ سے مزاگ نہیں کر رہا فاخدہو کلہو تو اس نے وہ سارا مال لیا فستاقو اس کو لے چلا فلم یترک منو شین اور اس میں سے کچھ بھی نہ چوڑا اللہم مین کنتو فاعلتو ذالک ابتغاو جی کا اے اللہ گر میں نے یہ آپ کی رضا مندنے کیلئے کیا ہو ففرجاننا ما نحن رفی تو ہم سے دور کر دیں اس مسئیبت کو جس میں ہم مبتلا ہے فن فجراتی صخرتو فخرجو یمشونا بس وہ چٹان سے لگ گیا تو وہ اس سے نکلے اور چل پڑے متفقن علیہ اس حدیث کی وضاعت انشاءاللہ اگلی درس میں کر لیں گے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ